اس خستحال مقبرے میں اپنے زمانے کی ایک لازوال محبت کی داستان دفن ہے لاہور کی انارکلی سے تو ہر کوئی واقف ہی ہوگا لیکن یہ مقبرہ پشاور کی انارکلی بیگم جان کا ہے جدید افغانستان کے بانی احمد شاہ عبدالی کے بیٹے نے جب باقاعدہ حکومت سنبھالی تو اس وقت پشاور کو سرمایی دارالحکومت بنایا گیا تاریخ دان قاری جاوید اقبال کے مطابق یہاں وہ اپنی مغل ملکہ کی کنیز بیگم جان کی محبت میں گرفتار ہو گئے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تیمور شاہ دورانی کی ایک بیوی جو مغل شہزادی تھی اور دربار میں ایک لونڈی تھی جو تیمور شاہ دورانی کو بہت ہی زیادہ پسند تھی اس کا نام بیگم جان تھا اور بیگم جان کو پیار سے تیمور شاہ دورانی بی بو بی کہا کرتے تھے تیمور شاہ دورانی خود اپنے والد کے واپاد کے بعد سترہ سو تیتر میں تخت پر بیٹے اس کے بعد کچھ چند سالوں بعد بیگم جان یا بی بو کی دیت ہو جاتی ہے جو اس کے ساتھ مختلف سٹوریز اسوسیائٹڈ ہے کہ شہزادی جو مول شہزادی تھی اس نے اس کو زہر دیا بی جو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بندریہ تیمور شاہ کی ملکہ بیگم جان کو حقارت سے بندریہ کہہ کر پکارتی تھی اس کی وجہ سے آج اس مقبرے کا نام بھی اسی مناسبت سے بی جو کا مقبرا پڑ چکا ہے دورانیوں یا افغانیوں نے پشاور پر تقریبا نصف صدی تک حکومت کی تاہم آج پشاور میں ان سے منسلک کوئی بھی بڑی تاریخی امارت موجود نہیں ہے جہاں تک بیلنگز کا تعلق ہے وہ تو مطلب ایک ہر ایک پیرٹ کی اپنی کچھ کریکٹریسٹک فیچر ہوتی ہے آبادی کے لحاظ سے مطلب مغلوں نے اگر بہت بڑے بڑے امارت بنائے پشاور میں جیسے کہ مازید مابت خان، دلزاک ٹوم، کورٹلا محسین ہان، شیخ محمود دین ٹوم یا دوسرے مطلب کئی زبردست امارت اس ٹائم میں بنائے دورانی پیرٹ کی سٹرکچر جو ہے بیلنگ جو ہے وہی چیزوں کو کافی کیا جو پہلے سے آلڑی راجتیں مطلب وہی اس کی الیمنٹس اس میں یوز ہوئے پشاور انیویسٹی کے شعبہ تاریخ کے اسسسٹن پروفیسر ڈاکٹر الطاف کہتے ہیں کہ دورانیوں کے تاریخی ورثے کو محفوظ نہ کرنا نہ اہلی سے زیادہ سیاسی اور شناختی مسئلہ ہے اس کو ہم اگر سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو افغانستان پاکستان بننے کے بعد افغانستان اور پاکستان کا ہمیشہ مسئلہ رہا ہے ڈیورنڈ لائن کی وجہ سے اور کچھ اور چیزیں ایسی آئی تو افغانستان سے جو متعلق چیزیں ہیں وہ قبر کی صورت میں ہیں یہاں پہ یا وہ مسجد کی صورت میں ہیں وہ باغ کی صورت میں ہیں تو لگتا ایسا ہے جیسے سیاسی وجوہات کی بنیاد پر ان کو توجہ نہیں دی گئی دوسری طرف جو دوسرے یہ لوگ ہیں مغل ہیں تو مغلوں کے ساتھ پاکستان تو اپنے آپ کو اسوسیائٹ کرتا ہے کہ مغل اور محمد بن کاسم ان چیزوں کو انہوں نے لیا ہوا ہے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ خیبر پختنخواہ بیجو کے مغبروں کی دوبارہ بحالی کا ارادہ رکھتا ہے جہاں تک بیجو ٹھوم کی بات ہے تو ڈیٹیٹا پرکیالوجی نے اسی بلنگ کی کنزرویشن اور اس کی ریسٹوریشن وہ اپنی ایک پی سی ون میں ڈالی ہے ایڈپٹیور یوز آپ ہیریٹیج بلنگ آپ خیبر پختنخواہ تو انشاءاللہ نیر فیوچرس میں کنزرویشن اور ریسٹوریشن کا کام شروع ہوگا اور اس کو اپنی اوریجنل حالت میں ریسٹور کریں گے عبدالی یا دورانی سلطنت کی چند ایک باقیات ہی آج خیبر پختنخواہ میں موجود ہیں جن میں زیادہ تر صرف قبروں کے نشانات ہیں مسئلہ سیاسی ہو یا شناخت کا لیکن نئی نسل کو ایک عظیم تاریخی ورسے سے روشناس کرائے جانا ضروری ہے عمر فاروق وائس آف میرکا پشاور